اگر میں امیر کہتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے میرا نام بجات ہے میں نا ندیب انڈیا کو اس دنیا کو لیڈ کرتا ہے پورے پاکستان کی نکلی چیز ہے اچھا یہ ویڈیو کا دائر ہے مطبع کس لیہا سے بارہ دنیا کو لیڈ کر رہا ہے دیکھتے ہیں مجھے ویڈیو واش کریں گے تب ہی اس کے بعد میں پتہ لگے گا رینیل ویڈو کا لگ آپ مل جگہ دسکرپشن میں ہمارے ریجن میں اس کتے میں ایک بڑی کانفرنس ہونے جاری ہے گلو بل ساؤت سمیت کانفرنس جو کی انڈیا کروا رہا ہے 12 اور 13 جنوری اس میں جو سب سے امپورٹن چیز مجھے لگی ہے it shows india's growing self-confidence this time india wants to become the sole leader of the global it is also excluding china from this area diplomatically اس لئے مجھے بہت پسرنا ہے this is a master stroke india ایک نیا گلو بلوک بنا رہا ہے اور اس کے لئے پاکستان کو جاری بات ہے بڑے بڑے سیریس قسم کے چیلنج india global south بلوک بنا رہا ہے وہ پاکستان کو پوچھ ہی نہیں رہے وہ بلاتے نہیں ہیں انہوں نے انوائیٹ ہی نہیں کیا پاکستان اب ایک طرف یہ دیکھ لیں ایک ارب ڈالر کے لئے پاکستان کی ساری کیابنٹ بات ابودبی میں کھڑی ہوئی ہے اور india global voice of global south summit جو ہے وہ ہوسٹ کر رہا ہے انہوں نے فورن منسٹر جو ہیں وہ ایران کے مالدید کے سمائکہ کے ہر ملک کے انہوں نے بلائیا ہے پاکستان کے فورن منسٹر کو نہیں بلائیا ہے انہوں نے انڈیا اپنا پورا جنہوں پنجابی کے اندرہ پارو ہانا چاہتا ہے so this is what india wants to do india is showcasing its power اور اس کنٹریوں کو لانا ہمیں کیا ہے ہم جو آج پروڈکشن کر رہے ہیں ان سب کے لئے کر رہے ہیں انجینئرنگ ایفورڈیول ایجویشن کے لئے میڈیکل ٹوریزم کے لئے سپیس کے لئے جو بھی آپ آئیٹی کے لئے یہ سب بھارت کو دیکھ رہے ہیں ان سب کنٹریوں میں دیرے دیرے روپیہ چلے گا پاکستانی میڈیا کو ہو رہی ہے بھاری یلنگ دنیا میں بھارت اور بھارت کے لیڈرسپ کی ایک بہت بڑی سپلتا جس میں بھارت ابھی اسی سمیں بارہ اور تیرہ جنوری کو گلوگل ساؤت سمیٹ کروا رہا ہے جس میں پرائم نیسٹر موڈیج نے ایناگرال اسپیچ میں بھی کہا یہ ہمارا ٹائم ہے اور اس سمیٹ میں دنیا کے لگ بھگ ایک سو بیس دیش سامل ہو رہے ہیں لیکن اس میں پاکستان نہیں ہے اور ان فیکٹ جو بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو تو انوائٹی نہیں کیا گیا بھارت کی طرف سے جس کو دیکھ کر کے پاکستانی میڈیا کو اور بھی نیچی لگ رہی ہے ساتھی ساتھ بھارت کی بڑی سپلتا جس میں بھارت ایک لیڈر بن کے اوپر آئے یہ ایک سو بیس دیش جو گلوگل ساؤت کے ہیں وہ بھارت کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا کر کے بھارت کی اس دعویداری کو مجبوط کر رہے ہیں یہ سمیٹ نہ صرف بھارت کی بڑھتے ایکانومی کو بلکہ دنیا کے اندر پورے برل کے اندر بھارت کا بڑھتا پرواہ اور بھارتے لیڈرسپ کی ایک بڑی سفلتا کی کامیاب مثال ہے تو دوستو آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں بہت بڑی کامیابی ہوں نہیں یہ تو امریکہ نے بھی اس ویڈیو بڑی نہیں کرائی ایک یونیٹڈ نیشن ہے اب ایک طرف یہ دیکھ لیں ایک ارب ڈالر کے لیے پاکستان کی ساری کیابنٹ بات ابودبی میں کھڑی ہوئی ہے اور آپ اپنے نیبرنگ انڈیا میں دیکھیں انڈیا گلوبل وائس آف گلوبل ساؤت سمیٹ جو ہے وہ ہوسٹ کر رہے ہیں انہوں نے فورن منسٹر جو ہیں ہر ملک کے انہوں نے بلائے ہوئے ہیں پاکستان کے فورن منسٹر کو نہیں بلائے گیا ساؤتھ امریکہ کولمبیہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں ایفریکہ جو نام نے نام نہیں سوڑا ہے ایفریکہ میڈلیسٹ ہر جگہ سے ملک کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ادھر خبر نہیں ہے پاکستان کو اور بائس آف گلوبل ساؤت سمیٹ اور کسی نے نہیں ہی خبر ہے جو پاکستان کے فرنڈز ہیں انڈیا کی خوبصورتی سے پاکستان کو آئیسولیٹ کر رہا اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل قیادت کو اور یہاں پہ خبر تک نہیں ہی کیا ہو رہا ہے اتنی پیٹی پولیٹیکس پاکستان میں ہوتی ہے چھوٹا ہر وقت میڈیا لگا رہتا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے اب دیکھیں یہ جو وائس آف گلوبل ساؤتھ سمیٹ ہے انہوں نے انڈیا اپنا پورا جنہوں پنجابی کے اندر ہیں ہم پارو ہانا چاہتا ہے وہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں تو دس اس وقت انڈیا وانس تو دو انڈیا ہے شوکیسن اس پاو ہمارے ریجن میں اس کتے میں ایک بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے گلوبل ساؤت سمیٹ کانفرنس جو کہ انڈیا کروا رہا ہے اچھا ڈاک ساب جو آج سمیٹ ہو رہی ہے گلوبل ساؤت سمیٹ اس میں کافی کانفرنس بڑی ایک کامیابی ہے کہ انہیں زیادہ کانفرنس کو آپ مدو کرتے ہیں اور ان شامل اس کے اندر ہوتے ہیں تو آپ سے جانا چاہوں گے کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن اتنے کانفرنس کو ایک جگہ گیدر کرنا تو یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ کو نظر آرہ ہے کہ اس طریقے سے ان کانفرنس کا ایک الگ سے ایک بلوک یا یہ کہ اس کو لیڈ کرتا ہے آپ کو کوئی نظر آرہ دیکھئے اگر آپ بالی کے کنونشن جو ہوا تھا جی ٹوینٹی کا ہے تو وہاں پہ پرائم منسٹر نائند موڈی نے صاف کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے تو بیکم دو وائس آف دا گلوبل ساؤت جائشکر نے تو کئی بار کہا گلوبل ساؤت ہمیشہ ایکسکلود ہو جاتا یہ غریب ملک ہیں جن کے جی ٹی پی سکم ہیں جی ٹوینٹی ایک سپیشل انسٹیٹوشن ہے جس سے یہ سارے کے سارے ایکسکلود ہے وہ انکلود نہیں ہے ان کی کوئی وائس نہیں ہے تو جب سے انڈیا انکلود ہونے لگا جی ٹوینٹی میں انڈیا کی اکانومی became now it's the 5th biggest economy تو انڈیا has started championing پچھلے ایک سال سے دوھرا رہا ہے کہ we will become the voice of the گلوبل ساؤت what انڈیا has done اور I think this is میری نظر میں یہ ایک ماسٹر سٹوک ہے تو what india is saying is کہ اگر ہم آپ کی آواز بننے ہیں تو ہم بولیں گے کیا جی ٹوینٹی میں آپ کے طرف سے so let's decide now ٹھیک ہے میں آپ کی voice represent کروں گا but what are your concerns اور those sessions کو prime minister modhi is going to share which is very very interesting اس میں جو سب سے important چیز مجھے لگی ہے it shows india's growing self-confidence strategy تو پرانی ہے non-aligned movement کے leader this time india wants to become the sole leader of the global south یہ نہیں کہ indonesia کو بھی بلا لیا yogo slavیہ کو tito بھی آگئے cubا بھی آگئے no it's it's india اور it is also exploiting china from this area diplomatically so that is this is this a master stroke اور دیکھیں na اس فائدے بھی کئی countries کو so جو بینیفیٹس حاصل ہوں گے اس سے یہ ہوگا کہ اگلی بات انڈیا بلائیں گے تو دوڑے آئیں گے دوسری چیز یہ ہے انڈیا کا cloud دوسرے فورم سے بڑے گا these countries will vote with india to advance india جب اگر وہ سمجھ رہے کہ the stronger india becomes the stronger our voice can become یہ ہماری آواز ہے تو کافی support مل جائے گا صحیح ایدر یہ ویڈو ختم یار united nation غریبوں کی سنتا نہیں تھا بھارت نے ان کو ہزار بار بولا تھا کہ صدر جاؤ نہیں تو ہم اپنا سب کچھ بنا لیں بھارت چل رہا اسی طرح ہم لوگ پاکستانی میڈیا بھارت نے ایسا نہیں کر سکتے دیکھو وہ کر رہا آپ میڈیا پر بتاؤ چل کیا رہا انڈیا ہمیں پتا ہی کچھ نہیں انڈیا میں کیا چاہ رہی دیکھو سممٹ چل رہی ہے انڈیا کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے اور انڈیا کو کہہ رہے کہ آپ ہماری آواز پھچھ آگئے انڈیا کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لئے کھڑوں گا میں آپ بولوں گا یعنی سٹارٹ ہوگئی KGF کا راکی بھائی یہ تو راکی بھائی ٹوٹل بھائی مودی جی بن چکے ہیں ان سارے غریب یہ غریب دیش ہم آئیں گے دوبارے بھی آئیں جب ان کی آواز بھائی آواز بھائی سمجھو کہ انڈیا نے سب کو اپنی مٹھی کے اندر کر لیا ہمیں تک ہوں کہ سیٹی مار ہمیں تو انڈیا نے سیٹی بھی نہیں مار ہمار فورن منسٹر جب بیٹھ گجر آف گجرات ہمیں بلائیں گے جب ہمیں بلائیں گے ہم پہ دھوکیں گے نہیں بھنگلہ دیش نیپال بھوٹان کولمبیا آفریکن دیش ایس ایس ہیں جو بلکل نٹھلے ہوئے ہیں ان کو بلائیں کہ آؤ اپنے مسئلے مجھے بتاؤ میں تمہارے مسئلے اٹھاؤں گا اس دنیا صحیح کی ہے وجہ غریب دیش ہوں یہ بڑے بڑے دیش بیٹھے ہوئے بھارت اپنی پاور شو کر دیکھو بھارت کی پاور تم لوگوں نے بھارت کو اکسایا ہے انڈیا بار بار کہا رہا تھا گھر 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 سن لو اصلاح کی بات تو انڈیا بڑھ چڑھ لیتا ہے اس لیکن وہی بات ہے کہ بھائی طریقے اپنے فائدے کی بات ہوتی اپنے فائدہ خسیڑ کے یونیٹن نیشن میں ویٹو مار کے نکل جاتے ہیں لیکن آج بھارت میں کہتا ہوں ایسا کام کیا لیکن کے موہ پر تم سالوں اگر تم لوگ نہیں صدر ہوگی تو ایک سو بیس میرے ساتھ کھڑا ہو امریکہ کے ساتھ بھی اتنے کھڑے نہیں ہوگی جتنے انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوگی ایک ایک سو بیس انڈیا کے ساتھ اور اور بھی ہیں اگلے ڈیڑھ سو آجائے یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے جل رہے ہیں جلو تو جب ہماری جلنے کی بھی اگل دیش پاکستان بھی شامل پر ان کی بولتے ان کے کھلتا کوئی افریکن دیش ہم سے بھی گئے گزرے ہیں ہماری عادتوں کی وجہ سے انڈیا نے بولا سیڈ پہ لگو تم لوگ بلک صحیح بولا ہماری حرکتیں ایسی ہیں بھارت کے ساتھ کوئی حرکتیں ہو تو تاب نا آپ لوگ بتائیں آپ کی تھوٹ ہے تو بائی